بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یوٹیو میں آپ کو بتاتا ہوں میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ملائی کو کسی کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو نمبر ایک ہاتھوں کے ساتھ مدد کرنا ناظرین جب گئے یا بھینس اس پوزیشن پر ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہاتھوں کے ساتھ اس کو بچے کو کھنچنے میں اس کی مدد کرن چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کھنچتے وقت ہیوانہ والی سائیڈ جس طرح نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لٹکا ہوا ہے نیچے کی طرف ہی ہیوانہ کی سائیڈ کی طرف ہی آپ کھنچیں گے تو وہ بچہ بہر آ جائے گا اور کسی قسم کا بچے دانی کے ان پر جگائے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ آرام سے بچہ باہر نکال دیں گے یہ آپ نے کرنا ہے دوسرے نمبر پر جیر کو بروقت ٹھکانے لگانا جیر جو ہوتی ہے یہ ایک زہر سے بھری ہوئی چیز ہوتی ہے اگر اس کو آپ بروقت ٹھکانے نہیں لگائیں گے تو گائے کی صحت پر بہت اس کے منفی اصفات پرتے ہیں جب ریلیوری ہو جائے تو اس کے بعد کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کی جیر جو ہے وہ واپس ہے جیر واپس اگر نہ آ رہی ہو تو اس کو آپ نے پانی پلانا ہے گائے کو پانی پلانے کے وقت پلاتے وقت قدرتی بات ہے کہ جیر جو ہے وہ باہر نکلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں اگر پانی پلاتے ہیں پھر بھی نہیں نکلتی اور چار پانچ گھنٹے گزر جاتے ہیں اور نہیں نکلتی جیر تو اس صورت میں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ہاتھ کے ذریعے سے جیر اٹھوا لیں تیسری جو بنیادی اصول ہے تیسرا وہ ہے نو مولود بچے کی اتتائی کیار جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ باہر آگے ہے تو اس کے اب کیا کیار کرنے چاہیے سب سے پہلے اس کا موہ صاف کرنا چاہیے اور انگلی سے اس کا موہ اندر سے صاف کر کے اس کو جو ہے کسی مٹھی چیز سے اس کو موہ جو ہے وہ روانہ کرنا چاہیے اس کا میدہ روانہ کرنا چاہیے چینی جو گھر کے ذریعے گھلا کر اندر ڈال دینے چاہیے تھوڑی موہ انگلی کے ذریعے سے چوتھی اور آخری جو ہماری شک ہے یہ ہے آفٹر ڈیلیوری گائے کی پہلی خوراک ڈیلیوری کے فوراں بعد گائے کو کیا خوراکنے تاکہ اس کی صحت بھی ٹھیک رہے اور دودھ کی روانی بھی بہتر ہوگا آپ نے گھی کی چوری بنانی ہے اور اس میں گوڑ ڈال دینا ہے اور زیرہ ڈال دینا ہے وہ اچھی طرح سے چوری بنا کر وہ آپ نے گائے کو کھلا دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو گائے کی اندر جو میلہ کچیلہ ہوگا وہ گوڑ کے ذریعے سے صاف ہو جائے گا اور دوسرا جو دودھ کی نالیاں ہوتی ہیں وہ بھی گوڑ کی وجہ سے روانی ہو جاتی ہے اور زیرہ جو ہے ایک تو میدے کو کلیار کرے گا اور دوسرا یہ بھی دودھ کا جو زیکہ ہے جو ٹیسٹ ہے اس کو بہتر کرے گا اور دودھ کی روانی جو ہے وہ اس سے کافی حد تک بہتر ہو جائے گا تو یہ چار چیزیں اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے تو آپ ایک کمجاب ڈیلیوری کروا پائیں گے گائے کی اور بچہ بھی اس سے صحت مند رہے گا تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو میدے پسندہ ہی ہوگی جلد بھی جیانا فیس موسیقی